نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہو آپ کے ساتھ حضرت زیدیا یہ خبروں کی شروعات کرتے ہیں اس وقت یہ بڑی خبر سے بریکنگ نیوز اس وقت آ رہی ہے بڑی جوانکاری اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر ادھے پور سے ہے اڑھا ریلوے بریج پلاسٹ معاملے میں بڑا اپ ڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں سیم آباز پر ہوئی ورسٹ ادھیکاریوں کے اچھے اس طرح یہ بیٹھک بڑی جوانکاری گھٹنے کی جہاں چھٹی ایس اور ایسوچی سے کرانے کی کیا گیا فیسٹ بلاسٹ تو دیپور میں امدہ باد ریلوے بریج کو بم سے اڑھانے کی سازش تھی گھٹنے کی جہاں چھٹی ایس اور ایسوچی سے کرانے کی کیا گیا فیسٹ بلاسٹ کرانے کی کوک کرنے کا خیصلہ تو دیپور میں اوڑا ریلوے بریج بلاسٹ معاملے میں بڑا جیٹ آپ کو بتا رہے ہیں سیم آباز پر بیٹھک ہوئی ہے اس کو لے کر ورسٹ ادھیکاریوں کے ساتھ سیم آباز پر بیٹھک ہوئی ہے اچھستر بیٹھک ہوئی ہے سیم آباز میں بیٹھا کہ ایٹی ایس اور ایسو جی کرے گی گھٹنے کی جانچ تو ایٹی ایس اور ایسو جی اب گھٹنے کی پورے معاملے کی جانچ کرے گی اوڑا ریلوے بریج کا ہے معاملہ جہاں پر بم سے اڑھانے کی سازش کی گئی تھی تو سیم آباز پر یہ بیٹھک ہوئی ہے برسٹ ادھیکاریوں کی بیٹھک ہوئی ہے تو ایٹی ایس اور ایسو جی اب پورے معاملے کی پوری گھٹنے کی جانچ کرے گی اور سیم آباز پر یہ بیٹھک ہوئی ہے ورسٹ ادھیکاریوں کی اوڑا ریلوے بیٹھک ہوئی ہے ایسو جی اب اس معاملے کی جانچ کرے گی ایٹی ایس اس معاملے کی جانچ کرے گی ایٹی ایس اور ایسو جی کرے گی گھٹنے کی جانچ سیم آباز پر ہوئی بیٹھک اوڑا ریلوے بریج بلاسٹ معاملے میں جانچ کی جا رہی ہے سیم آباز پر یہ بیٹھک ہوئی ہے ایٹی ایس اور ایسو جی کرے گی گھٹنے کی جانچ ایٹی ایس اور ایسو جی گھٹنے کی جانچ کر رہی ہے دیکھئے تصویر آپ جہاں پر بڑی ساسش کی گئی تھی اور ورسٹ ادھکاریوں کے اچھے سر یہ بیٹھک ہوئی ہے ایٹی ایس اور ایسو جی گھٹنے کی جانچ کرے گی سیم آباز پر ہوئی بیٹھک ایٹی ایس اور ایسو جی گھٹنے کی جانچ کرے گی ورسٹ ادھکاریوں کے اچھے سر یہ بیٹھک ہوئی ہے سیم آباز پر ہوئی ہے بیٹھک ایٹی ایس اور ایسو جی گھٹنے کی جانچ اوزالو جانکارے کے لیے ہمارے سامدھ آتا ہے ابیشیق جوشی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گیا ابیشیق جس طرح سے یہ بڑی ساسش کی گئی تھی اب اس پوری ساسش کی جانچ ایٹی ایس اور ایسو جی کرے گی کیا جانکارے بڑی بیٹھک اس کو لے کر ہوئی ہے جی بلکل بتانا چاہوں گا کہ اتنی بڑی جو ساجی شدہ پور میں ہوئی تھی وہ فلال ناکام ہو گئی ہے کیونکہ اس سے ٹرین گزر نہیں پائی اس کے پہلے ہی ایک گرامین کی جاگروکتا کی وجہ سے ٹرین کو روک دیا گیا لیکن اتنی بڑی جو ساجی شدہ ہوئی ہے اس کو لے کر کینر کی سرکار اور راجستان کی سرکار پوری طرح سے مستعد ہے اور مکہ منتری آواز پر جو ایک مہتپون بیٹھک ہوئی ہے جس کے اندر ایٹی ایس اور ایسو جی کو اس کی جانت توپی گئی ہے لیکن اس کے اندر انڈیا نیوز ایک بڑا خلاصہ کر رہا ہے کیونکہ دیر رات جو ان کی بیٹھک ہوئی تھی اور اودائپور میں بھی جو پرساشنک بیٹھک ہوئی تھی اس کے اندر کئی اہم سرات پولیس کے ہاتھ لگے ہیں اور انڈیا نیوز پر سب سے پہلے ہم اپنے دھشکوں کو بتانا چاہیں گے کہ کچھ بائیک رائیڈرز گروپ کے یہاں پر یوک ہیں جنہیں پولیس سرچ کر رہی ہے کیونکہ اس علاقے میں مارچ مہینے میں پولیہ کے اوپر سے ایک کار کے اوپر پتھا ہوا تھا ایسے میں وہ جو یوک ہیں ان کو جو پولیس سرچ کر رہی ہیں بائیکر تھے اور وہ جتنے بھی یوک ہیں وہ سبھی میچور نہیں ہیں اور چھوٹے عمر کے بچے بتایا جا رہے ہیں ان کو پولیس جو ہے وہ لگاتار سرچ کر رہی ہے دیر رات تک کئی تھانوں کی پولیس لگاتار اس ایریے کے آج پاس کی جتنے بھی گام ہیں وہاں پر سرچ آپریشن پولیس نے کیا ہے اور جس طرح سے یہاں پر جس ویسپو تک کا اوپیو کیا گیا تھا اسے بیچنے والوں کے کو بھی پولیس نے سرچ کیا ہے اور جانتاری مل رہی ہے کہ دیر رات پولیس نے دو یوکوں کو ڈیٹین بھی کیا ہے ایسے میں جانچ پولیس کی آگے بڑھ رہی ہے لیکن ابھی تک کس دیشہ میں انہیں آگے بڑھنا ہے اس کی پوری طرح سے کلیرنس ہو نہیں پائیے لیکن پولیس کی ٹیمیں لگاتار یہاں لگی ہوئی ہے یہ ماواز پر جو بیٹھک ہوئی ہے اس میں اچھ اس طریق جانچ کس کے نردیش دیئے گئے ہیں اس کے اندر این ایس جی این ای اے اور ای ٹی ایس آلریڈی نیرکشن کر چکی ہے اس موقعے پر پہنچ چکی ہے اور اس کے بعد اب مکہ منتری آواز پر جو بیٹھا کوئی ہے اس کے بعد یہاں پر جو ای ٹی ایس اور ایس او جی ہے اسے بھی نردیش دیئے گئے ہیں ان کی ٹیمیں آج ادھائپور پہنچ سکتی ہے بلکل تو آج ادھائپور یہ ٹیمیں پہنچ سکتی ہیں پرین اس کے اوپر سے نہیں گزری ایک گرامین کی وجہ سے اسے بچا لیا گیا لیکن پولیس کا سرچ ابھیان لگاتار جاری ہے پولیس کی جو الگ الگ ٹیمیں ہیں وہ آج پاک کے گاؤں میں دھبیشے دے رہی ہے اور ایک بڑی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی جو بائیکرز گروپ ہیں یہاں سے تین سے چار بائیکرز گروپ ہیں جو بچے جو ہیں چھوٹے بچے بتایا جا رہے ہیں وہ اس پولیا پر آئے دن بیٹھے رہتے تھے ایسے گاؤں والوں کا کہنا ہے انہیں یہاں پر سرچ کیا جا رہا ہے کئی وہ لوگ اس میں شامل تو نہیں تھے کیونکہ جس طرح سے ادھائپور میں جو اس آدھیواتی بیلٹ میں کانکری ڈونگری جیسا بڑا کانڈ ہوا تھا اس میں بھی یہ یوک شامل تھے ایسے میں ان لوگوں کو بھی سرچ پولیس دورہ کیا جا رہا ہے دیر رات تک ال صبح تک پولیس کا سرچ ابھیان لگاتار جاری تھا اور اس کے بعد صبح ہی یہ انپوڈ ہمیں سوتروں سے ملا ہے کہ اس میں جو ہے وہ یہ جو ویسپوٹک ہیں وہ جو لوگ اسے بیستے تھے جو لوگ اس طرح کا اس میں کام کرتے تھے کیونکہ مائننگ کا شیطر ہے وہاں پہ یہ ویسپوٹک مل جاتا ہے تو ایسے میں جو اسے بیچا کرتے تھے ان کے بھی ریکورٹ یہاں پر پولیس دورہ کھنگا لے جا رہا ہے پھر ان کو تو پولیس بلگاتار اس پورے معاملے کی جانچ کرے اور بیٹی ایس اور ایس او جی چونکہ جانچ کرے گی ابیشک تو اس میں سمجھنا آئے گا کہ کیا واقعیات کی سازش تھی کیونکہ جس طرح سے اتنی بڑی سازش رچی گئی بھلی یہ ہماری سکریتہ یہ ہماری جاگ رکتہ اور ہمارے واسیوں کی جاگ رکتہ کی وجہ سے یہ سازش ناکام رہی ہو لیکن جس طرح سے اس سازش کی گئی یہ بہت بڑی سازش تھی کیونکہ جس طرح سے ریلوی ٹریک کو اڑانے کی تیاری ٹرین کو اڑانے کی تیاری کی گئی تھی یہ بہت بڑی پلاننگ ہو سکتی ہے ابیشک بری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے جی 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 بلکل بتانا چاہوں گا کہ اتنی بڑی جو سازش تھی وہ کہیں نے کہیں ایک بہت بڑا سوال ہے اور چاہے اب پولس اس کے اندر جاگ رکھو کر اس طرح چبیان کر رہی ہو انہیں ڈھونڈنے کا پریاست کر رہی ہو لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جو انٹلیجنس ہودائپور میں کام کر رہی ہے اس کا پھر سے فیلیور یہاں پر نظر آ رہا ہے کیونکہ پہلے جس طرح سے کنیا لال ہتیا کانڈ ہوا اس میں بھی انٹلیجنس کا فیلیور یہاں منا گیا کیونکہ جب یہ سازش رچی گئی تب پولس کا خوبیا تنتر کہاں تھا گھٹنا ہونے کے بعد پولس جاگتی ہے اور اس کے بعد سرچ افیان چلاتی ہے اس پر کام کرتی ہے لیکن اس سے پہلے جو خوبیا تنتر یہاں پہ لگائے گئے ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے کہ کسی بھی گھٹنا یا درگھٹنا سے پہلے اسے پکڑنا یا اس کی سازش کرتا ہو تک پہنچنا وہ لوگ آخر کہاں تھے اس پر بھی کافی سوال جو ہے وہ یہاں کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ سرکشہ ویوستہ اور جو چاکچوبند ویوستہ ہونی چاہیے جو گوپنی ویوستہ یا جانکاری ہونی چاہیے وہ کہیں نہ کہیں بڑی چوک بتا رہی ہے اور اگر کسی نے یہ سازش کی ہے تو کون ہیں وہ لوگ کون ہیں دیش کے اندر اسے لوگ جو آتنکی سازشوں میں اتنا بڑا سا یوگ دے رہے ہیں ان پر آخر نظر کہاں چوک گئی ہماری یہ سوال اب سرکشہ ویوستہ پر کھڑے ہو رہے ہیں بیشی جی بلکہ یہی سوال جو ہے اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں پولیس اس گھٹنا کے بعد پوری طرح سے لگی ہوئی ہے پولیس نے اپنی سکریتہ دکھاتے ہوئے تاریر ضرور کیا ہے لیکن خوبیہ ایجنسیز پر جو ہے وہ بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں تنیا لال ہتیا کان کی سمیے بھی ان کا فیلیور نظر سر آئے تھا اور اس بار پھر سے ایک آتنکی گھٹنا اودائپور میں ہو گئی اودائپور کو پھر سے ٹارگیٹ کیا گیا ہے جس طرح سے اودائپور احمد آباد ریلویٹ شروع ہونے کے بعد بھروڑگیت شروع ہونے کے بعد اودائپور کے پرڈیٹن کو بھی ایک آیام مل سکتا تھا ایسے میں اس سے بھی کئی ختم کرنے کی یہ ساجش تو نہیں تھی کہیں اس کے پیچھے آتنکیوں کا ہاتھ تو نہیں ہے کہیں اس کے پیچھے کیونکہ پہلے یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ کوئی شرارت ہو سکتی ہے لیکن جب اس میں اتنے بڑے وسکوٹک ملے ہیں اس کے بعد یہ صاف ہو گیا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ایک ساجش تھی اور اس ساجش کو انجام دینے کے لیے جن لوگوں نے یہاں پر بیٹھ کر پلاننگ کی ہوگی اس تک جو ہے پولیس کا خونتیہ تنسی نہیں پہنچ پایا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے سوال تو کہیں ہیں ابیشیک لیکن یہی سب سے بڑا سوال ہے آخر سرکشہ ویوسطہ میں اتنی بڑی چوک ہو جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں لگاتار اب کہا جا رہا ہے ایٹی ایس اس میں جانچ کریں گی ایسو جی اس میں جانچ کریں گی اگر گوپنی ایجنسیاں ہیں تو پہلے کیوں نہیں دیکھا گیا پہلے کیوں نہیں سمجھا گیا کہ کون ہیں وہ لوگ جو اتنی بڑی سازش کو انجام دینا چاہتے کون ہیں وہ لوگ جو دیش کا ماحول خراب کرنے کے لیے اتنا بڑا بلاسٹ کرنا چاہتے کون ہیں وہ لوگ جو اس دیش میں آگ لگانا چاہتے ان کو سمجھا کیوں نہیں گیا ان کو پکڑا کیوں نہیں گیا اب تک جی بالکل جس طرح سے اس کے اندر جیسے ہی یہ گھٹنا کرم ہوا تھا اس کے بعد سرکشہ ایکسپرٹ کی بھی رائے ہمیں ملی تھی اس کے اندر انہوں نے دو باتوں پر اندیشہ جتایا تھا کہ پی اے پائی کو بین کیا گیا ہے اس کے بعد آتنکیوں کے نشانے پر بھارت کی سرکشہ ویوستہ ہو سکتی ہے وہ اس سے بوکھلائے ہوئے ہیں کہیں یہ انگل تو نہیں اور کہیں اس کے اندر جو آدیواسی علاقہ ہے جس میں نقسلواد لگاتار پندپتہ جا رہا ہے اور نقسلوادیوں کی انٹری اس کے اندر ہو رہی ہے کہیں نقسلوادی اس کے اندر انگل تو نہیں اور اس کے بعد جس طرح سے شرارتی تطو جو تھے جنہوں نے نہ سمجھی میں اگر کوئی گھٹنا کرم کر دیا ہو لیکن اس میں اتنا بڑا گھٹنا کرم کر دینا کسی کو ساجش کے تحت ریلوے پولیا کو اڑا دینے کی ساجش کر دینا یہ کوئی شرارتی تطو دھارہ کیا گئی بات نہیں ہو سکتی اس کے اندر جرور کوئی بڑی ساجش ہے بلکل بہت بڑی ساجش ہے اور جب تک ایسے ساجش کرتاؤں کو نہیں پکڑا جائے گا تب تک شانت نہیں بیٹھنا چاہیے تب تک ہم بھی اسے نیوز کو دکھاتے رہیں گے بہت شکریہ عبیشیخ ہمارے ساتھ جننے کے لیے تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے